اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیٹر مائی چینل میں آپ کی شیف حوزی اگل کیسے آپ سب امیدہ کریئے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ریسپی لے کریں ہوں وائٹ چنے ہم گھر میں بلکل مارکٹ جیسے بنا سکتے ہیں ہوتر جیسے چنے بلکل گھر میں بن سکتے ہیں اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور ہمیں ان کی ریکویسٹ بھی آئی ہے سائیما زرار ہے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی وائٹ چنوں کے لئے سائیما آپ ساری ویڈیو ضرور ہو اسے دیکھیں جیسے جیسے میں نے چنے بناوں گی ویسے ہی آپ اس کو فالو کریں تاکہ آپ اچھی طرح اس کو بنا سکیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلیں اب اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک ادر دمیانے پیاز لی ہے اسے میں نے بارے کاٹ لیا اس کو اپنے پیاز کریں اس کو اپنے پیاز کریں ابھی ہم نے بہت تھوڑا اوائل لی گیا ہے چاہ سے پوانٹ سیبر سپونج ہے وہ میں نے اوائل کی لی گیا ہے پہلے اس کے اندر ہم پیاز کو اچھے طرح شیلو برن کال لیں گے اور پھر جو چنے ہیں یہ جو چنے ہیں کیونکہ میں نے رات کو ہی سوڑا لگا کے بھی دھول گیا تھا اچھی طرح دھولیں اس کو اور پھر سوڑا لگا کے بھی دھولیں اس کو اور اس ہی پانی کے اندر اس کو ہم پکائیں گے یہ دیکھیں ذرا یہ باریک چنے ہیں اس طرح ہم نے لے لئے جی بیوز یہ میں نے تک ریبن ڈیڑ پاؤں چنے ہیں جو لئے اس کو بنائیں گے جی بیوز دیکھیں یہ پیاز شیلو گرون ہو چکا ہے اب یہ جو چھنے ہیں یہ پانی کی سمیتی اس کو ڈاڑ دوں گی اسی پانی میں چنوں کو وائل کرنا ہے ہمیں یہ ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر نمک ایڈ کر رہی ہوں باقی نمک ہم بات میں ایڈ کریں گے اب ان کو وائل کرنے کے لئے اتنا ہی نمک ایڈ کریں گے جی بیوز دیکھیں چلیں میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اب میں اس کو ویڈ لگا دوں گی پریشر میں ہم بنا رہے ہیں چنے اور چنوں کو میں نے سوڈا پہلے جو لگایا تھا وہ میں نے ہاف ٹی سپون سوڈا لگایا تھا بہت زیادہ سوڈا نہیں اس کو لگانا جی بیوز میں نے پریشر کا ٹھکن اس کے اوپر لگا دیا ہے اب ویڈ ویڈ کے چلنے کا ہم انتظار کریں گے اور جب ویڈ چلنا سٹارٹ ہوگا تو بنا سے بیس منٹ کے لیے ہم اس کا ویڈ چلائیں گے اور ہمارے چنے چلیں گے جی بیوز دیکھیں میں نے لفن کا پیسٹ لیا ہے تھوڑا فائل لے لیا ہے اس کے اندر ہم اس کو اچھی طرح جھونیں گے اس پات ہی ہم پیسٹ ہے موسیقی اینڈ چیزوں کو اچھی طرح ہوں کہ ہم چلوں کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ بیوز دیکھیں یہ بروہ میں ہو چکا ہے اب چلوں کے اندر ایڈ کر دیں اچھے نیجو ہے پیلے کیلئے رکھ دیتے ہیں تاکہ جو نسل اور ایڈ رکھ اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر چینے جو ہمارے گھر رہے ہیں ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے اس کے اندر 1 ڈی سپون جو ہے تھوڑا سا نمک وائٹ نمک ہے پہلے پیسٹ پر ڈالیے ہم نے اس کے اندر 1 ڈی سپون کالا نمک اور 1 ڈی سپون آم چود اور 1 ڈی سپون اور 1 ڈی سپون ریڈ تیلی پھلے 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 بس اپنے یعونی کچھ ہیں کچھ ہیں منتdat جا سپون پھلے پھلے ملد ملد اس کے اندر ڈال رہی ہیں یہ سابت کروں سالہ مکس 1⁄2 ٹی سپون 1⁄4 ٹی سپون حلدی کا اس کے اندر شامل کریں گے 1⁄2 ٹی سپون بلیک پیپر بلیک پیپر اس کا کھوٹر میں نے اس کے اندر ڈال لائے اور 1 ٹی سپون سبس ملتے رہے ہیں شاکٹی وہ میں نے اس کے اندر ڈال لائے ہیں اور یہ پوٹر پیچھن جو ہے جائپر جو بھتری کا پوڑر ہے یہ اس کے اندر ڈال لائے ہیں جو بھتر ساتھ ہے یہ پھر ہی بھتر سپون میں نے دہی کے اندر ڈال لائے ہیں ٹی سپون ٹی سپون دہی اس کے اندر ڈال لائے ہیں اس کو اچھی طرح ہم اس کے اندر بھوم لیتے ہیں اور یہ ساتھ ہی ہم جو بھوم لائے ہیں اس کو دھوکے اچھی طرح اس کے اندر ڈال لائے ہیں اس کے اندر ڈال لائے ہیں اس کے اندر ڈال لائے ہیں و، اپنے والے ہیں اس کے اندر ڈال لائے ہیں safرم اس میں ning اس کے اندر ڈال لائے ہیں چنے جو ہیں وہ ڈال ہوئے ہیں اب یہ جو مسالہ میں نے تیار کیا ہے یہ مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کے اندر چنوں کے اندر ایڈ کر لوں گے جی بھی بس دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہم اور چنے جو ہیں بلکل اب تیار ہیں دیکھیں اس کی گریوی جو ہے کیسے گاڑی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح آدھے گھنٹے میں ہم چنے جو ہیں تیار کر لیتے ہیں آئیے اب ہم اسے ڈش اوٹ کرتے ہیں جی بھی بس دیکھیں چنے ہمارے بلکل تیار ہیں بہت ہی چیز میں سے کشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کے بنے ہیں مجھے امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی ضرور ساندھائے گی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کمنٹ ضرور کیا کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ مجھے امید ہے مجھے امید ہے نهاید ہے مجھے امید ہے موسیقی